ہم نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بادی بواسیر ریاہی بواسیر کی بارے میں ہم بتائیں گے اس سے پہلے ہم نے آپ کو کونی بواسیر کے بارے میں بتایا اس کی پہچان کرائی مکمل علامات اور اس کی وجوہات بتائیں آج جو ہم بات کریں گے وہ بادی بواسیر کو لے کے کریں گے دوستو میں اس میں بتاؤں گا کہ مریض کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے اس میں علامت نے کیا کیا پائی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے آسان بالکل انشاءاللہ یہ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ازہری دقا خانے کی جانب سے میں ہوں حکیم محمد زبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بواسیر چاہے بادی ہو یا خونی ہو انسان کے لیے بہت زیادہ خطبنات ثابت ہو سکتی ہے اور آئے دن یہ شکایت لوگوں میں تیجی سے بڑھنے کی سوچنائیں مل رہی ہیں اور یہ بہت تیجی سے یہ مرض فیل لہا ہے آپ چاہیں وہ ہمارا خان بانگ جو ہے بدل چکا ہو یا ہمارے طور طریقے بدل چکے ہو جس وجہ سے یہ مرض فیل لہا ہے بادی بواسیر کی بات کریں تو اس مرض میں خون بلکل نہیں آتا جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ خونی بواسیر میں خون نکلتا ہے لیکن بادی بواسیر میں خون بلکل نہیں نکلتا لیکن مقام خاص پر خارش ہوتی رہتی ہے پیٹ میں ریاہ بھری ہوتی ہے مریض قبض کا شکار ہوتا ہے بھونک کی کمی اور بدحضمی کا شکار ہو جاتا ہے کمر اور رانوں میں اس کی بہت زیادہ یا کم درد ہوتا ہے جسم کی رنگت پھینکی پڑ جاتی ہے جوستو یہ بادی بواسیر کا معاملہ ہے اور بادی بواسیر بھی خطرناک ہے جس طرح کہ خونی بواسیر خطرناک ہے اب آج ہم آپ کے سامنے اس کا آسان سا انشاءاللہ بلکل آسان علاج آپ کو بتائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے بس مگز کرنجوہ مگز کرنجوہ آپ حضورت لینے اور لینے کے بعد آپ اس کا باریک کر کے اوڈر صفوف تیار کریں جب یہ صفوف تیار ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے گولیاں بنا لیں دوستو ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی آپ کو گولیاں بنانے نہیں ہے زیادہ بڑی گولیاں اس کی بلکل بھی نہیں بنانے نہیں ہے ٹھیک دوستو یہ آپ گولی بنائیں گے بہت چھوٹی چنے کے برابر آپ گولی بنائیں گے اور صبح شام آپ ایک سے دو گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں ٹھیک ہے پانی کے ساتھ آپ ایک سے دو گولی استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پندر دن میں ہی آپ کو مکمل ریزلٹ ملے گا اور یہ بہت خاص اور اہم نسخہ آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس نسخے کو بنا کے ضرور استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ